ہیلو دوستو آپ کا بہت بہت ساکت میں چاہیے یور پرسنل کنسیڈرڈ میں سیوی ایسی بورڈ سٹوڈنٹ کی بات کریں جو سٹوڈنٹ کلاس نائن سے پاس آؤٹ ہوکے کلاس ٹینس میں گئے ہیں 2019-2020 سیشن میں ٹھیک ہے اس بار سیوی ایسی نے کلاس ٹینس کے سٹوڈنٹ کے لیے دو طرح کے آپشن دیئے ہیں میس سبجک چوز کرنے کے لیے ایک بیسک لیول اور ایک سٹینڈر لیول اب یہ دونوں آپشن میں سٹوڈنٹ بہت سارے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ دونوں جو آپشن دیے جارہے ہیں کیا دونوں کے سلیبس الگ ہوں گے کیا دونوں کے بکس الگ ہوں گی کیا دونوں کے انٹرنل اسسمنٹ کیا الگ ہوں گے بہت سارے کوئشن سے سٹوڈنٹ کے مائنڈ میں جو کنفیوزن پیدا کر رہی ہے سیوی ایسی یہ جانتا تھا کہ سٹوڈنٹ کنفیوز ہوں گے ان دونوں لیول میں سٹینڈر لیول میں اور بیسک لیول میں اس لیے پہلے سے بہت سارے کوششن سی بیسی نے پریپیر کیا تھا اور اس کے آنسر بھی سی بیسی نے دیا ہوا ہے تاکہ سٹوڈنٹ وہ کوششن کے آنسر پر کے اپنی کنفیوزن دور کر سکیں جو لسٹ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا ایف ایکیو فریکمنٹی آس کوششن جہاں پہ سی بیسی نے سارے کوششن بنائے ہوئے ہیں اس کے آنسر بھی دیئے ہوئے ہیں ان دو اپشن سے ریلیٹیڈ بیسک لیول اور سٹینڈر لیول سے ریلیٹیڈ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی ہیلپفول لسٹ ہے وہ اگر آپ کوئی بھی اپشن چوز کرنے میں کنفیوز ہو رہے ہیں تو اس لسٹ میں جو کوششن دیئے ہوئے ہیں اس کوششن کو جرور پڑھئے گا اس کے آنسر بھی وہاں بھی پروائیٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی کنفیوزن دور ہو جائے لنک میں نے دسکرپشن باکس میں بھی دے دیا ہے اگر آپ ان کی اوفیشل ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ نہیں کر پا رہے تو آپ دسکرپشن باکس میں لنک پہ جاکے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو لیٹس نوٹیفکیشن سی بیسی ووٹ کی ملتی رہے ہیں تو چلتے ہیں سبسکرựپاسی کی اوفیشل ویب سائٹ میں کیسے انڈ یہ آپ کو ایک نوٹیفکیشن ملے گی یہاں پہ جو سارے سکولز کو فوروٹ کر دی گئی ہے نوٹیفکیشن تو یہاں سے وہ نوٹیفکیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ frequently asked question FAQ دیا ہوا ہے یہ بھی link آپ کو ملے description box میں مل جائے گی یہاں پہ سارے questions CBSE نے already prepare کر کے رکھے ہوئے ہیں students جو mind میں questions آ رہے ہیں وہی وہ questions انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے mostly questions یہاں پہ cover کیا ہوا ہے جیسے what is the difference between the standard level and basic level of mathematics in class 10th board examination to be held in 2020 تو سارے questions ہیں جو میں نے آپ کو link provide کر دے رہا ہوں description box میں کیونکہ سارے questions یہاں پہ cover کرنا ویڈیو بہت ہی lengthy ہو جائے گی پھر بھی کچھ important questions ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں جیسے کی student پوچھ رہے تھے کمنٹ سیکشن میں کی basic level اور standard level کی syllabus کیا الگ ہوگا تو syllabus دونوں level کا same ہی رہے گا ٹھیک ہے جب exam کا registration ہوگا class 10th 2020 کے board exam کا form fill up کرتے ہوئے تب آپ کو option دیا جائے گا کہ آپ کو basic level چیز کرنا ہے یا standard level چیز کرنا ہے جیسے maths پڑھا ہی جاتی ہے class میں ویسے ہی syllabus آپ کو پڑھایا جائے گا جو standard level والے پڑھیں گے اور وہی چیز آپ کو basic level میں بھی پڑھا ہوگا صرف کیا ہے paper جب آپ کو آئے گا question paper آئے گا وہ ایک easy level کا ہوگا اور standard level جو existing level کہا جائے جاتا ان کو difficulty level جو same ابھی تک چلی آ رہی ہے ان کی difficulty level وہی سیم رہے گی بات جو basic level چیز کریں گے ان کی جو difficulty level ہے وہ easy رہے گی ٹھیک ہے دوسرا question ہے student پوچھنے تھے کیا دونوں کی book الگ الگ رہے گی جو standard level کی book ہے وہی basic level والوں کی بھی book رہے گی book ایک ہی رہے گی ٹھیک ہے جو book ابھی تک چلی آ رہی ہے maths کی جس لیبس پہ pattern پہ چل رہی ہے book وہی book رہے گی basic level والوں کی لیے بھی اور standard level والوں کی لیے بھی ٹھیک ہے یہ question آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا دونوں اور تیسرا question تھا جو ابھی میں نے آپ کو بتائی دیا کہ یہ تب سے چوز کر سکتے ہیں جب فرم آپ کو آئے گا registration ہونا چلو ہوگا اسکول والے آپ سے فرم بھروائیں گے تو وہی آپ سے پوچھیں گے basic level چوز کرنا ہے یا standard level چوز کرنا ہے ٹھیک ہے چوتھا question بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ ان کیس اگر آپ نے basic level لیا ٹھیک ہے math کا basic level چوز کیا اور fail ہو گئے اس میں بھی fail ہو گئے class 10 کے maths میں fail ہو گئے basic level لیا تھا تو آپ کو جو compartment کا option ملے گا صرف basic level کا ہی ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے standard level کی mathematics لی ہے اور fail ہو گئے تو آپ کے پاس دو option آپ کو ملیں گے یا تو آپ basic level کی جو easy level کہا جا سکتا ہے اس کو اور جو standard level جو existing level ہے دونوں option ملیں گے آپ کو compartment کا exam دینے کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ کو ابھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بہت سارے reason ہیں اور بہت سارے questions یہاں پہ دے دیئے ہیں جو آپ easily اپنا confusion دور کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے اس related تو آپ comment section میں آپ comment کیجئے گا آپ کے comment کے reply دینے کی کوشش کروں گا ایک question اور ہے جو آپ کو بتا دوں بہت ہی comment اس پہ بہت زیادہ آئے تھے کہ basic level کون student چوز کریں standard level کون student چوز کریں تو وہ student جو senior secondary level پہ mathematics چوز نہیں کرنا چاہتے opt نہیں کرنا چاہتے وہ basic level چوز کریں اور جو چوز کرنا چاہتے ہیں senior secondary level میں مطلب class 11 class 12 میں تو وہ standard level جو existing level mathematics ہے وہی وہ چوز کریں گے موسیقی موسیقی